یہ سوال کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ایک یونٹ بنایا گیا لوگ کہتے ہیں جمعیت کہاں سے آگئی جہاں سے دیوبند آیا وہاں سے جمعیت آئی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی دارلم دیوبند کے پہلے طالب علمے اور وہی جمعیت علماء اسلام کے بانی ہیں آپ کو دیوبند ملتا ہے آپ کو جمعیت علماء نہیں ملتی علم جررت یہ ملاؤ تو جمعیت بنتی ہے علم اور جررت کے اشتراک کا نام جمعیت علماء اسلام مجھے ایک اکابرین میں کسی ایک کا نام بتائیں جو جمعیت علماء اسلام کے تعید میں نہ ہو بسم اللہ فرمائے میں گھڑی توفہ دینے کے لئے تیار ہوں بسم اللہ کسی اکابرین علماء دیوبند میں مجھے دکھائیں جو جمعیت علماء اسلام کا مخالف ہو ہاں دلیل سے کبھی اختلاف ہوا ہے تو دلیل کے اختلاف کا نام مخالفت نہیں ہے حکیم الامت مولانا شرف علیتھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اگر کسی مسئلے میں دلیل سے اختلاف تھا تو جمعیت علماء اسلام کی افضلیت کا انکار نہیں کرتے تھے آپ کہاں بات کرتے ہیں کس بنیاد پر ہاں ایک بات ہے کہ یوتھیوں کی دو قسمیں ہیں کچھ مذہبی اور کچھ سیاسی سیاسی یوتھیوں کو بھی جمعیت سے تکلیف ہے مذہبی یوتھیوں کو بھی جمعیت سے تکلیف ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ہم جمعیت علماء اسلام کے کل بھی مؤید تھے ہم آج بھی مؤید ہیں آپ کو پتے جمعیت علماء اسلام کو رب کریم نے بڑے ہی عزتوں سے نواز آئے میں انڈیا کی بات تو چھوڑیں پاکستان کی بات کر لیتا ہوں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر کون ہیں شیخ التفسیر امام العلیہ مولانا احمد علیہ مزاق ہے نام ہی کافی ہے حضرت اللہ اوری کے بعد حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ مولانا مفتی محمود رحمہ یار یہ قیادت تو ذرا دیکھئے آپ ذرا انگلی اٹھا کے دیکھیں ان کی عظمت کو دیکھیں تو یوں کرتے ہوئے بندے کی ٹوپی نہیں جگر گیا اتنی بلندی رب نے عطا فرمائی ہے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عزازی جمعیت علماء اسلام کے رکنیت کرا کے اپنے پاس رکھا تھا کہ جی میں انڈیا کا ضرور ہوں پاکستان کا نہیں ہوں لیکن اس رکنیت کو اپنے پاس رکھوں گا حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بکھر والے جامعہ قادریہ والے وفات کے وقت حضرت مولانا غلام فریض صاحب کو فرمایا کہ جمعیت کا پرچم اور رکنیت میرے سینے پر رکھ کر میری قبر میں مجھے جان جانے آفری کے حوالے کر دیں کیوں وہ جانتے تھے کہ ان کا پرچم کیا ہے اس کو جو پرچم نبوی کہا جاتا ہے پہتے کیوں رسالت youtube علیہ السلام کے دو پرچم ہیں ایک رعیہ ہے ایک لوہ ہے لوہ چھوٹے پرچم کو کہتے ہیں رعیہ بڑے پرچم کو رعیہ چھوٹے پرچم کہتے ہیں لوہ بڑے پرچم کیا دیں جو رعیہ ہے کہانا رسول اللہ رعیہ المربع اور جو لوہ ہے اس کا ایک ہی رنگ ہے وہ سفید ہے اور یہ مربع کالی پٹی اور سفید پٹی والا ہے جمعیت علماء نے دونوں پرچم لیئے ہیں بڑا پرچم بڑی جمعیت علماء اسلام کا کالا اور سفید رنگ والا چھوٹا پرچم چھوٹی جمعیت طلبہ اسلام کا دونوں پرچم لیئے ہیں یا کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں میں بعضوں کا تحران ہوں اگر اللہ نے علم کے ساتھ اکل اور جرت بھی دیئے ہیں جمعیت علماء اسلام سے آپ ہٹ نہیں سکتے باقی جتنی ہماری اہل حق کی جماعتیں ہیں ان سب نے جمعیت علماء اسلام کے پرچم کو اپنے پرچم کا حصہ بنایا ہے ہے یا نہیں مجلس ارار اسلام سے لے کر آخر تک آپ دیکھتے آئیے جمعیت علماء اسلام کے پرچم کو اپنے پرچم میں حصہ بنایا ہے وہ ان کے اکابرین کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں اور ایک بات اور بھی جمعیت علماء نے ہر دور میں علماء اسلام کی اور عوام اسلام کی اسلامیان پاکستان کی عظمت اور پگڑی کی لاج رکھی ہے دو مسئلوں پر بات کرتا ہوں ایک سود کے مسئلے پر ایک ٹرانس جنڈر ایکٹ کے مسئلے سنیے جو ٹرانس جنڈر ایکٹ آیا ہے یہ آیا کب تھا پاس کس نے کیا ہے پوری ترتیبے موجود ہیں کوئی جمعیت کو اس پر کردار نہیں ہے بلکہ جمعیت اعتراض کر رہی ہے محترمہ نائمہ کشور صاحبہ اس پر بول رہی ہے اجیے ٹھیک نہیں ہے اس کو کسٹیرنگ کمیٹی کے حوالے کرو نہیں مانا گیا ہم وہاں چار پانچ دف امنے کیا کہہ سکتے ہیں جہاں تین سو بندہ بیٹھو تب ہی تو کہتا ہوں جب اسلام پر اعتراض آتا ہے جمعیت یاد آتی ہے وارٹ کی پرچی پر تم جمعیت کو یاد رکھتے ہیں اعتراض ہی نہ آتا ادھر تو اپنا وڈیرہ یاد ہے ادھر جمعیت والے لیکن جمعیت بولی جتنا حصہ بقدر جسہ اس کے بعد جب اس وقت تباہی گورنمیٹ ختم ہوئی اور مولانا کو رب پاور میں لایا مولانا نے کھلا کھلا کہا کہ پی ڈی ام بعد میں ٹرانس جنڈر ایکٹ غیر قانونی بل ہے اس کو پہلے ختم کریں ترمیمی بل مولانا نے بنایا اور سینٹ میں پیش کیا ہے جمع جمع آٹھ دن کی بات ہے انشاءاللہ اس دو نمبر بل کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے ایسے اڑائیں گے جیسے فٹبال کو کک ماری جاتی ہے کوئی بات کرتے ہو یاد یہ جمعیت نے کیا ہے کوئی اور ایک جماعت دکھائیں جو ٹرانس جنڈر ایکٹ غیر اسلامی پر بولے باقیوں کو تو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے جب ہم ہوتے تھے مارچ میں مہنگائی مارچ میں لوگ کہتے تھے مہنگائی مارچ کر رہے ہو یہ جو اب کر رہے ہیں یہ امام کعبہ کی سیٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا ہمیں کہتے تھے کرسی کا چکر ہے تو آپ کو میزدہ چکر ہے پوری بات کریں لیکن پاور اسلام کے لیے چاہیے نمبر دو جب سے ملک پاکستان سلطنت خداداد وطن عزیز اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے حفاظت کرنے والوں کی گھر بار کی اللہ حفاظت فرمائے ہمارا ملک بنا ہے سود کے خلاف اب فیصلہ جب عدالت نے دیا ہے انیس سو تیہتر کے آئین میں ہم سے وعدہ تھا کہ دس سال بعد سود ختم تیراسی میں ختم ہو جانا چاہیے تا نہیں ہوا لیکن جب عدالت نے فیصلہ دیا حکومت اس کے خلاف اپیلوں میں اپنے بینک والے گئے ہیں مولانا نے شیخ الاسلام مفتی تک عثمانی دامت برکاتم کی ملاقات مولانا فرمہمان نے شہباز طریف وزیراعظم سے کرائی ہے انہیں کھلا کھلا کہا کہ سود ہمیں قبول نہیں ہے جب عدالت کیا چکی ہے اس کے بعد آپ ریویو پیٹیشن میں گئے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے انہیں کہا جی کچھ دن دے دیں وزارت خزانہ کے ساتھ میٹنگ میں آپ بیٹھ جائیں آپ نے نہیں دیکھا پانچ دن پہلے وزیر خزانہ آف اسٹیٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم سود کے خلاف اپیلیں واپس لے رہے ہیں اتنا بڑا کارنامہ ہے یہ کہ چوتر سالوں میں آج تک اتنا بڑا کارنامہ کیسے نہیں کیا کیا ہے تو مفتی محمود کی اولاد دیکھیں تو یہ انشاءاللہ جب تک جمعیت رہے گی حفاظت رہے گی میں ایک اور سوال کا بھی جواب دے دوں یہ ابھی آ بھی گیا اور دوستوں نے بھی پوچھا تھا میرا ایک بیان کچھ دنوں پہلے اس کو چلایا گیا جس میں میں نے کہا کہ دامادوں میں حضرت علی المرتضی سب سے افضل ہے یہ جب میں نے بات کی کچھ لوگوں کو ادھور علم کا شوق ہوتا ہے پتہ تو کرو لفظ کیا بولا جا رہا ہے میں نے خلافت راشدہ میں تو نہیں کہا دامادوں میں کہا ایک لفظ اشارہ جو فضیلت ہے حضرت علی کے اور میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں اس فضیلت کی بنیاد پہ رسالت امام کے دامادوں میں حضرت علی سب سے افضل ہے وہ کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں لیکن اولاد رسول اللہ کی چلیئے تو حضرت فاطمہ حضرت علی سے چلیئے باقی رسول اللہ کی بیٹیاں محترم مکرم مؤمبر طیب طاہر با سعادت ان کی جوتی کی نیچے آنے والی خاک مریان کا سرمہ لیکن حضور کی جو نسل چلیئے نسل محمدی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی وجہ سے ہے اس جزی فضیلت کے اعتبار سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دامادوں میں افضل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جو حضرت عثمان غنی کا آپ نے انکار کیا وہ کون سا بیمان ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بات کر لے یہ کوئی بات ہے یا سیدنا عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں میں نیچے آنے والی جوتی کر جو خاکن ہیں وہ ہم جیسے ہزاروں سے افضل ہیں حضرت عثمان یا جس کے لیے قرآن کریم کیا کیا مقام دیتے اتنی بات سوچ لی جائے لیکن مسئلہ کیا کریں ناسبیت اندر گھسی ہوئی ہے سیدنا علیو المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آنکھوں سے اوجل ہوتے اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بھئی دامادوں میں حضرت عثمان کا رتبہ مقام اور مرتبہ درجہ سید ویلیو اپنی جگہ مسلم ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی اپنی جگہ مسلم ہے لیکن نسل محمد مصطفیٰ جو دنیا میں قائم ہے وہ حضرت علیو المرتضی کے واسطے سے خلافت کی ترتیب میں کون کہتا ہے کہ حضرت عثمان افضل نہیں ہے حضرت علی سے ترتیب خلافت میں ابو بکر پہلے عمر دوسرے عثمان تیسرے علی چوتھے ہم اسی کو سمجھانے کے لئے تو کہتے ہیں کہ حروف تحجی میں تم بات کرتے ہو علف تا یا علف با تا سا یہ تک بولتے ہو علف سے شروع ہوتا ہے یا پہ ختم ہوتا ہے ابو بکر بھی علف سے شروع ہوتا ہے علی پی یا پہ ختم ہوتا ہے یہ حروف تحجی میں سب نسبت بند ہیں حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ ہے عبداللہ عین سے آتا ہے عمر عین سے آتا ہے عثمان عین سے آتا ہے علی عین سے آتا ہے ان جونوں پر کون بات کرے گا حضرت عثمان کی عظمت کو چار چاند اور سلام عقیدت لیکن نسل محمد مصطفیٰ حضرت فاطمہ سے چلیئے کیونکہ حضرت فاطمہ کا لقب زہرہ ہے زہرہ پھول کو کہتے ہیں پھول سے خوشبو بکرتی ہے ان سے نسل محمدی بکھری ہے دنیا میں اس لئے دامادوں میں یہ افضل ہیں تو اس جزی فضیلت جزاک اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی اتنی افضلیت ہے تو اس کو برداشت کرنے سے علماء کی زبان میں فضیلت جزی کہتے ہیں رہی حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات بزرگوں نے بہت اچھا کیا مجھے آت دلایا میں اس پر بھی ایک بات کر دوں حضرت امہ عائشہ والدہ ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں امہ فاطمہ کا عزاز یہ ہے وہ کائنات میں تمام عورتوں کی جنت میں سردار ہے لیکن امہ فاطمہ کی اپنی امہ حضرت خدیجہ ہے حضرت عائشہ ہے اولاد کا جتنا برا رتبہ کیوں نہ ہو لیکن اولاد کی جنت ماں کے قدموں دلیں ہوتی ہیں حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ جنتین و جوانوں کے سردار ہیں اس میں کوئی شک نہیں امہ حسین یا میزیدی نہیں ہیں لیکن امام حسن امام حسین کی اپنی جنت حضرت فاطمہ کے قدموں دلیں اسی طرح حضرت فاطمہ حضرت رقیہ امہ کلسوم حضرت زینب رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں حضرت خدیجہ حضرت عائشہ سمیت باقی بیویاں ان کی مائیں ہیں ان کی جنت کے رتبے اور سرداری اپنی جگہ لیکن اپنی جنت ان کی ماں کے قدموں دلیں کون انکار کرتا ہے حضرت کون انکار کرتا ہے امہ فاطمہ کا بہت بڑا رتبہ ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حیاء کی وہ پیکر ہیں آپ ان جیسی بیٹیوں میں حیاء کی پیکر پر رشک کرتے ہیں میں نظر آتا ہے دنیا سلام کرتی ہے رسالت امہ آپ جن کی آمد پر کھڑے ہو جائیں کون ان کے رتبے کا انکار کرے لیکن یہ بات تیہ ہے اگر بیوی خاند کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائے گی تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کا بڑا رتبہ مقام و درجہ لیکن حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائیں گے امہ عائشہ نبی کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائیں گے جزا جزاکم اللہ چاچا جال میں اس لئے کہتا ہوں گر فرق کے مراتب نکنی زندی کی رتبہ ہی ہوتا ہے اور رتبے کو بیان کرنے کا انداز ہے تب ہی میں نے دامادوں پر بات کی ہے علم تھوڑا ہونے پر یہ جو نکھٹو ہماری کلاسوں سے بھاگ کے بات میں خود کو مہتمم اور مولوی کہتے ہیں پھرتے ہیں جن کو اپنی کلاسوں میں استاد کہتے ہیں تو برکت وست پڑھانا ہے ان جیسے بندے بات کرتے پر پوچھے تو ان کو تو ہماری ایک ہسی کا جواب ہی کافی ہے موسیقی موسیقی